اورنگ زیب کا ظہور اور رہائی پریت سنگھ اپنی کتاب سٹوری آف سکس میں لکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کی وجوات کچھ بھی ہوں گروہ تیغ بہادر کو گرفتار کر کے آٹھ نومبر سکسین سکسی فائیف کو دیلی لے جایا گیا گروہ تیغ بہادر کو مغل بادشاہ اورنگ زیب کے سامنے پیش کیا گیا گروہ تیغ بہادر نے شینشاہ اورنگ زیب کو محاطب کرتے ہوئے کہا میں ہندو مذہب سے نہیں ہوں میں ویدوں کی برتری پتوں کی پوجہ اور دیگر رسومات پر یقین نہیں رکھتا لیکن میں ہندو مذہب اور ان کے مذہبی اقایت کا اترام کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں رہوں گا میں اپنے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا لیکن گروہ تیغ بہادر کے ان الفاظ کا مغل شینشاہ اورنگ زیب پر کوئی اثر نہیں ہوا اورنگ زیب کے دربار میں موجود بہت سے علماء نے انہیں بتایا کہ گروہ کا بڑھتا ہوا اثر اسلام کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں اورنگ زیب نے گروہ تیغ بہادر کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کے ایک راجبوت وزیر راجہ رام سنگھ نے انہیں زندہ چھوڑنے کی درہاس کی جسے اورنگ زیب نے قبول کر لیا ایک ماہ بعد دسمبر میں گروہ تیغ بہادر کے حلاف تمام الزمات واپس لے لئے گئے اور انہیں رہا کر دیا گئے جیسے ہی وہ رہا ہوئے انہوں نے مشرق کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور وہ مطھورہ، آگرہ، کانپور، علاباد، ورانسی اور بود گیا سے ہوتے ہوئے پٹنا پہنچے وہاں گروہ تیغ بہادر کی بیوی ماتا گجری نے قیام کا فیصلہ کیا لیکن گروہ تیغ بہادر اپنے پیروکاروں سے ملنے ڈاکہ کی طرف روانہ ہو گئے ڈاکہ میں رہتے ہوئے انہیں خبر ملی کہ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے جس کا نام گوبند رائے رکھا گیا جو بعد میں سکھ مذہب میں گروہ گوبند سنگھ کے نام سے مشہور ہوئے تین سال تک آسام میں رہے اس دوران شہنشاہ اور انگزیب نے کامروب کے بادشاہ کی بغاوت کو کچلنے کی ذمہ داری راجہ رام سنگھ کو سوم دی ان دنوں کامروب کو ایک ہترناک جگہ سمجھا جاتا تھا جو اپنے بہادر جنگجووں اور کالے جادو کے لیے مشہور تھی راجہ رام سنگھ کو گروہ تیغ بہادر کی روحانی طاقت پر مکمل اعتماد تھا راجہ رام سنگھ نے گروہ تیغ بہادر سے درہاس کی کہ وہ کامروب کی مہم میں ان کا ساتھ دے گروہ ان کی درہاس کو رد نہ کر سکے سرپریت سنگھ لکھتے ہیں کہ لڑائی کے دوران گروہ نے تقریباً تین سال آسام میں گزارے اس دوران انہوں نے بعض اوقات سالس کا کردار ادا کیا واپسی پر وہ پٹنا میں رہنے والی اپنی بیوی سے نہیں مل سکے کیونکہ انہیں مسلسل پیغامات مل رہے تھے کہ ان کی پنجاب میں ضرور تھے وہ مارچ سکسین سیمٹی ٹو میں چک نانکی کے تخت پر واپس آئے ان کے سفر نے انہیں ان جگہوں تک پہنچایا جہاں گروہ نانک کے علاوہ کوئی دوسرا سکھ گروہ نہیں گیا تھا کشمیر کے پندت پچیس مئن سکسین سیمٹی فائف کو جب گروہ تیغ بہادر آنن پور صاحب میں ایک سنگت میں بیٹھے تھے کشمیر سے لوگوں کا ایک گروہ ان سے ملنے آیا اس گروہ کی قیادت پندت کرپا رام کر رہے تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر گروہ سے کہا کہ ان کے اباوجداد کا مذہب جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے خطرے میں ہے شہنشاہ اورنگزیب کی نمائندگی کرنے والے کشمیر کے گورنر افتحار خان نے حکم دیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں ورنہ انہیں موت کے گاڑ اتار دیا جائے گا گروہ تیغ بہادر نے پوری طور پر کرپا رام کی درہاز کا جواب نہیں دیا لیکن ان کی تکلیف سن کر وہ دل شکستہ ہو گئے ہری رام گیتہ گروہ تیغ بہادر کی سوانی عمری میں لکھتے ہیں کہ گروہ نے کشمیر کے برہمنوں سے کہا کہ وہ شہنشاہ کے ان مائندوں کو بتائیں کہ اگر گروہ تیغ بہادر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنا مذہب بھی بدل لیں گے ہری رام گپتہ لکھتے ہیں کہ اورنگ زیب نے اس بات پر اتراز کیا کہ تمام سکھ گروہ کو سچا بادشاہ کہتے تھے اورنگ زیب نے اس بات کا مطلب یہ لیا کہ گروہ یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے کہ وہ سچا شہنشاہ ہے اور ہندوستان کا حکمران جالی شہنشاہ ہے اورنگ زیب گروہ کے نام کے ساتھ بادر استعمال کرنے سے بھی گریزہ تھے کیونکہ یہ نام مغل درپار میں موجود موجودین کو لکپ کے طور پر دیا جاتا تھا مغل بادشاہ اورنگ زیب نے حکم دیا کہ گروہ تیغ بہادر کو دیلی میں ان کے سامنے پیش کیا جائے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے ورنہ انہیں جان سے ہاتھ دونا پڑیں گے گروہ تیغ بہادر سے سوال و جواب مغل شہنشاہ کا یہ حکم ملنے کے بعد گروہ تیغ بہادر نے اپنے ہاندان اور ساتھیوں کو الویدہ کیا اور اعلان کیا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے گوبند رائے کو اگلا گروہ بنائے جائے گا یارہ جولائے سکسین سینٹی فائف کو گروہ تیغ بہادر اپنے پانچ پیرکاروں بھائی متی داس ان کے چھوٹے بھائی ستی داس بھائی دیالہ بھائی جیتا اور بھائی عدے کے ساتھ دیلی روانہ ہوئے تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے بھائی عدے اور بھائی جیتا کو مزید خبر لینے کے لیے دیلی بیج دیا ایک دن بعد انہیں ملک پور کے گاؤں رنگڑا میں روپٹ تھانے کے حاکم مرزا انور محمد خان نے گرفتار کر لیا روپٹ سے گروہ اور ان کے تین ساتھیوں کو سخت پیرے میں سرہند لے جایا گیا اس کے بعد انہیں دیلی کے چاندی چوک تھانے بیج دیا گیا ان چار مہینوں کی قید کے دوران گروہ اور ان کے تین ساتھیوں کو بہت عذیتیں دی گئیں گروہ تیغ بہادر کے سوانے نگار ہربن سنگھ اپنی کتاب ہندو اور ہندوستان کے نجات دہندہ گروہ تیغ بہادر میں لکھتے ہیں دیلی میں گروہ کو ان کے تین ساتھیوں کے ساتھ لال کے لیے لے جایا گیا وہاں گروہ سے ہندو اور سکھ مذہب پر بہت سے سوالات کیے گئے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ مقدس داگا پینے اور ماتھے پر ٹیکہ لگانے والوں کے لیے اپنی جان کیوں قربان کر رہے ہیں گروہ کا جواب تھا ہندو کمزور ہو گئے ہیں اس لیے نانک کے دربار میں پناہ لینے آئے ہیں اگر مسلمانوں نے بھی ان سے اس طرح مدد طلب کی ہوتی تو وہ بھی ان کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے مغل بادشاہ اورنگ زیب کی تنبی ڈاکٹر تر لوچن سنگھ اپنی کتاب گروہ تیغ بہادر پیغمبر اور شہید میں لکھتے ہیں کہ اورنگ زیب صبح نو بجے دیوان عام میں داخل ہوا اور اپنی بالکونی میں پہنچا اس نے سفید ریشم کا لباس پہن رکھا تھا جو آہرات سے جڑا ہنجر کمر کے گلد بند آوا تھا اس کے سر پر سفید پگڑی تھی شہنشا کے دونوں طرف کھڑے خواجہ سرا یاک کی دم اور مور کے پنکھوں سے بنے پنکھے سے انہیں ہوا دے رہے تھے شہنشا کو سکھ مات کے بارے میں پہلے سے علم تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سکھ بھی مسلمانوں کی طرح بد پرستی کے حلاف ہے انہیں بہت امید تھی کہ وہ گروہ کو اسلام قبول کرنے پر امادہ کریں گے کیونکہ دونوں مذاہب کے درمیان نظریاتی قربت تھی بادشاہ اورنگ زیب نے گروہ تیک بہادر سے کہا کہ آپ نہ تو بد پرستی پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی ان برہمنوں کو مانتے ہیں تو آپ ان کا مقدمہ لے کر ہمارے سامنے کیوں آئے ہیں گروہ تیک بہادر شہنشا اورنگ زیب کو مطمئن کرنے اور منانے میں نکام رہے آخر میں عدالت کی طرف سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا مرنے کے لئے تیار ہو جائیں گروہ تیک بہادر کو لوئے کے پنجرے میں ڈال کر زنجیروں سے بان دیا گیا تین ساتھیوں کا قتل جب یہ دیکھا گیا کہ گروہ تیک بہادر اپنا ارادہ نہیں بدلیں گے تو ان کے ساتھیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہری رام گبتہ گروہ تیک بہادر کی سوانے عمری میں لکھتے ہیں کہ بھائی متی داس کو گروہ تیک بہادر کے سامنے چاندنی چوک میں فوارے کے قریب آج جہاں کو توالی ہے آرے سے کاٹ کر قتل کر دیا گیا اس کا ذکر سکھ مذہب کی روزانہ کی جانے والی عبادت میں ملتا ہے بھائی متی داس نے اپنی موت سے قبل ہاتھ جوڑ کر گروہ تیک بہادر کا عشیر باد لیا تھا ستی داس کو ابلتے ہوئے تیل میں زندہ پھینک دیا گیا اور دیالہ سنگھ کے جسم کو روئی سے لپیٹ کر ایک کھمبے سے باندھ کر زندہ آگ لگا دی گئی وہاں بڑی تداد میں لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا یہ سب کچھ گروہ تیک بہادر کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور وہ لگاتار واہ گروہ کا نعرہ لگا رہے تھے وہاں موجود گروہ کے ایک اور بھگت جیتا داس نے رات میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں قریب سے بینے والی جمنا نزدی میں بہادی تھی جس دن انہیں موت کی سزا سنائی جانی تھی گروہ تیک بہادر جلدی بیدار ہو گئے انہوں نے ایک کوتوالی کے قریب ایک کوئے پر غسل کیا اور اپنی مذہبی عبادت کی گیارہ بجے جب انہیں فانسی گاٹ لے جایا گیا تو قاضی عبدالوحاب نے انہیں فتوہ پڑھ کر سنایا جلاد جلال الدین تلوار لیے ان کے سامنے کھڑے تھے اس وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور وہاں موجود اینی شاہدین رونے لگے گروہ تیک بہادر نے انہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر برکت دی جیسے ہی جلال الدین نے سکھ گروہ تیک بہادر کا سر کلم کیا مجمع میں ہموشی چھا گئی جس جگہ گروہ تیک بہادر کو قتل کیا گیا اس جگہ بعد میں سس گنج گردوارہ بنایا گیا گروہ تیک بہادر کا کٹا ہوا سر دیلی سے تین سو چالیس کلومیٹر دور آنند پور لے گئے اور ان کے نو سالہ بیٹے گوویند رائے کو دے دیا آنند پور صاحب میں سس گنج گردوارہ اس جگہ بنایا گیا تھا جہاں گروہ تیک بہادر کا کٹا ہوا سر اترام کے ساتھ دفن کیا گیا تھا ایک اور شخص لکھی شاہ نے گروہ تیک بہادر کی آخری رسومات کو توالی سے آٹھ کلومیٹر دور رکاب گنج میں ادا کی اسی جگہ ان کی یاد میں ایک گدوارہ بھی بنایا گیا ہے مغلوں کے زوال کا آغاز گروہ تیک بہادر کی قربانی کے بعد بہت سے پندتوں نے سکھ مذہب اختیار کیا کشمیری برہمنوں کی قیادت کرنے والے کرپا رام نے بھی سکھ مذہب اختیار کر لیا سکھ سکالر گروہ تیک بہادر دی ٹرو سٹوری میں لکھا ہے گروہ تیک بہادر کی اس قربانی کا زبردست اثر ہوا جس نے برہ سیر کی تاریخ بدل کر رکھتی یہ سب سے بڑی مثال بن گئی اور یہاں سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا تھا تو دوست ہی تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں